اسلام علیکم گائز میں ہوں بلال اور اب ابھی یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں گائز آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے انٹی ٹینک ویپن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کافی خطرناک اور کامیاب ہتیار ہے یہ اتنا کامیاب ہتیار ہے کہ کئی ممالک اس سے خرید چکے ہیں اور یہی نہیں یہ ویپن کئی انٹرنیشنل وارز میں پرفارم بھی کر چکا ہے اور پاکستان ہزاروں کی تعداد میں اس ہتیار کو پروڈوس کر چکا ہے اور اب بھی اس کی پروڈکشن جاری ہے تو بینا ٹائمز آیا کہ یہ پاکستان کے اس انٹی ٹینک ویپن کے بارے میں جانتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ دوستو ایٹیز میں چین نے ایک مزائل ڈیویلپ کیا تھا جسے ایچ جے ایٹ کہتے ہیں ایچ جے ایٹ سیکنڈ جنریشن وائر گائیڈڈ اینٹی ٹینک مزل ہے وائر گائیڈڈ مزائل ایسے مزائل ہوتے ہیں جنہیں گائیڈ کرنے کے لیے باریک تاریں یوز کی جاتی ہیں جو کہ مزائل اور گائیڈنس میکنیزم کے درمیان جڑی ہوتی ہیں اور جب یہ مزائل پرواز کرتا ہے تو یہ تاریں یا وائرز اس مزائل کو کمانڈ یا گائیڈ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ریلڈ آؤٹ ہوتی جاتی ہیں اس طرح کا گائیڈنس سسٹم زیادہ تر اینٹی ٹینک مزائل میں ہی یوز ہوتا ہے کیونکہ لیمیٹیڈ لائن آف سائٹ پر وائر گائیڈنس سسٹم یوزفل ہوتا ہے امریکہ کا بی جی ایم سیون ٹی او ڈی وی اور فرانس کا میلین اینٹی ٹینک مزل بھی وائر گائیڈڈ مزل ہے جو کہ ستر کی دہائی سے اب تک ان ممالک میں یوز ہوتے آ رہے ہیں اور یہ مزائل کافی کامیاب جنگیں بھی لڑ چکے ہیں تو وائر گائیڈڈ ہونا سیریس کنسر نہیں ہے نوے کی دہائی میں چائنہ کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت پاکستان نے ایچ جی ایٹ خود سے تیار کرنا شروع کر دیئے جو کہ خان ریسرچ لیبارٹری نے منفیکچر کیے دوستو یہ مزائل بھی امریکہ کے بی جی ایم سیون ٹی او ڈی وی اور فرانس و جرمن کے میلین اور یورو مزائل ایچ او ٹی کے برابر ہے پھر نوے کی دہائی ہی میں پاکستان نے چین کی مدد کے بغیر ہی اسی مزائل کو اپگریٹ کیا اور بکتر شکن کے نام سے اس کا وائرینٹ بنایا بکتر شکن کا پہلا ٹیسٹ جولائی نائنٹین نائنٹی سیون میں کیا گیا اور یہ کامیاب ٹیسٹ تھا پھر اسے پاکستانی اے پی سی پر ماؤنٹ کیا گیا اور پھر اس کا ایک اور وائرینٹ بنایا جو کہ ائر لانچڈ ہے یعنی اب یہ پاکستانی اے ایچ کوبرا ہیلیکاپٹر سے بھی فائر ہو سکتا ہے اور پاکستانی آرمی کے دوسرے ایوییشن ونگز کے ہیلیکاپٹر سے بھی لانچ ہو سکتا ہے پاکستان کا بکتر شکن اپٹیکل ایمنگ آئی ایر ٹریکنگ سسٹم ریموٹلی کنٹرولڈ اینڈ وائر ٹرانسمنٹڈ گائیڈنس سگنل کے پرنسپلز پر کام کرتا ہے اس سسٹم کو تیزی سے ڈس اسیمبل بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈس اسیمبل ہو کر یہ چار سب یونٹس میں تقسیم ہو جاتا ہے جو کہ انکیسٹ میزل، ٹرائپوڈ، گانیومیٹر اور کنٹرول باکس ہے اور اس طرح یہ اس سسٹم کو مین پورٹیبل بناتے ہیں بکتر شکن کی نمائی خصوصیت یہ ہیں کہ یہ دن اور رات میں بھی فائر کر سکتا ہے اس میں اینٹی ای آر ای کیپیبلیٹی بھی ہے ای آر ای یعنی ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر ہے جو کہ آج کل کے جدید ٹینکس مزائل کی اور دوسرے راؤنڈ کی پینٹریشن اور تباہی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس بکتر شکن میں اینٹی ای آر ای کیپیبلیٹی بھی ہے اور اس مزائل کی رینج چار کلومیٹر تک ہے اور اگر آپ دنیا کے ٹاپ مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزل بھی دیکھیں گے تو ان کی رینج بھی چار سے پانچ تک ہوگی اس کے علاوہ اس بکتر شکن میں کوئک ریاکشن ٹائم کی کیپیبلیٹی بھی ہے اور ہائی ہیٹ پروپیبلیٹی بھی ہے جو کہ نوے پرسنٹ ہے اس کے علاوہ یہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزل گریٹر پینٹریشن دیتا ہے اور اس کی پینٹریشن پروپیبلیٹی نوے پرسنٹ ہے گائز انڈیا کا جو سب سے اچھا ٹینک ہے وہ ٹی نائنٹی ٹینک ہے انڈیا کے پاس ارجون ٹینک بھی ہے لیکن وہ جنگ میں یا تو سب سے بیچے ہوگا یا کسی چوک یا میوزیم میں نمائش کے لیے یوز کیا جائے گا تو ہمارے ٹینک یا ہمارے انٹی ٹینک ٹروپ کا سامنا سب سے پہلے انڈیا بھیکاری کے پاس موجود روس سے مانگے ہوئے تی نائنٹی ٹینک سے ہوگا یا روس سے ہی مانگے ہوئے تی سیونٹی ٹینک سے ہوگا تو یہ دونوں ٹینک اپنی پروٹیکشن کے لیے ایکسپلوزیو ریاکٹیو آرمر یوز کرتے ہیں جو کہ پانچ سو سے چھ سو میلی میٹر کی لیئر ہوتی ہے تو اس لیئر کو توڑنے کے لیے پاکستان بھکتر شکن میں ٹینڈم وار ہیڈ یوز کر رہا ہے جو کہ چھ سو میلی میٹر تک کی پینٹریشن دیتا ہے دوستو بھکتر شکن مزائل کی فلائنگ سپیڈ دو سو بیس میٹر پر سیکنڈ ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ انٹی ٹینک ویپن کون کون سے ممالک استعمال کر رہے ہیں اور کس انٹرنیشنل جنگ میں یہ استعمال ہو چکا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ کسی ویپن کے کامیاب ہونے یا پاورفل ہونے کا اندازہ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی اس ویپن میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ نہیں ویسے تو ایچ جے ایٹ جو کہ بھکتر شکن کا پچھلا ویرینٹ ہے اور چین اور پاکستان نے مل کر منفیکچر کیا ہے یہ ایچ جے ایٹ بیس ممالک یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں لیکن پاکستان سے باقاعدہ خریدے گئے بھکتر شکن بنگلہ دیش اور ملائشیا کے پاس ہیں جبکہ بوسنیا اور سری لنکا نے یہی بھکتر شکن ایمرجنسی میں اور خفیہ طور پر پاکستان سے لیے تھے مگلہ دیش نے دوہزار ایک میں چین سے ایک سو چودہ ایچ جے ایٹ خریدے تھے جبکہ دوہزار چار سے دوہزار پانچ کے درمیان ایک سو بہتر بھکتر شکن پاکستان سے خریدے گئے تھے جبکہ ملائشیا دو سو ساٹھ کے قریب بھکتر شکن پاکستان سے خرید چکا ہے اور ملائشیا نے اس بھکتر شکن کو اپنے ایپی سی تھری ہنڈرڈ ادنان پر ماؤنٹ کیا ہے جو کہ ملائشیا نے ترکی کے ساتھ مل کر بنائی ہے اب بات کرتے ہیں اس مزائل کے وار ہسٹری کی اس مزائل کا ایچ جے ایٹ ویرینٹ یوگو سلیو وار سوڈانیز کنفلکٹ سیرین سیول وار اور اراکی سیول وار میں کسرت سے استعمال ہو چکا ہے سیریا میں یہ مزائل کامیابی سے ٹی سیونٹی ٹو ٹینکز تباک کر چکا ہے جو کہ انڈیا کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں اور اراکی وار میں بھی یہ مزائل کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا ہے پاکستان نے نوے کی دہائی میں یہ مزائل بوسنیا کو بھی دیئے تھے جس نے ایم ایٹی فور ٹینکز کو کامیابی سے تباہ کیا یاد رہے پاکستان کی آئی ایس آئی نے خفیہ طور پر بوسنیا کی مدد کی تھی جس میں انٹی ٹینک مزائل کے علاوہ اور بھی دوسرے ویپنز شامل تھے پاکستان کی آئی ایس آئی نے بوسنیا کی مدد کیسے کی اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا بگتر شکن بوسنیا کے علاوہ سری لنکا میں بھی استعمال ہو چکا ہے سری لنکا آرمی نے سیول کنفلکٹ میں لٹی ٹی ای یعنی تامل ٹائگرز کے خلاف پاکستان سے بگتر شکن کے دس یونٹس لیے تھے اور ایک موقع پر بیٹل آف مولائی ٹی ویو کے دوران سری لنکا نے یہ مزائل تامل ٹائگرز کے نیول ونگ کے فاسٹ اٹیک کرافٹ کے خلاف بھی یوز کیے اور یہ بیٹل سری لنکا جیت گیا تھا یاد رہے کہ سری لنکا میں شورش پیدا کرنے والا ہمارا ماہان ہمسایہ انڈیا ہی تھا پاکستان سری لنکا کی مدد کیسے کی اور کیوں کی اور اس کے علاوہ اور کون کون سے ہتھیار دیئے جس کی مدد سے سری لنکا یہ جنگ جیت پایا اس پر میں تفصیلی ویڈیو آل ریڈی بنا چکا ہوں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس بکتر شکن مزائل کو ماضی میں بارڈر پر انڈین بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا آیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انیس سو نوے سے دوہزار پندرہ تک ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بائیس ہزار آٹھ سو پچاس بکتر شکن مزائل اب تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ